موسیقی 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 بری بیماری کمی گھٹیاں ہر ایک کے گھر سے دور کر دے پربو جی طلاق کی سمسیہیں دور کر میرے پربو جی مقدمیں ختم کر میرے پربو جی اور اپنے بچوں کو خوشحال رکھ بھلا چنگہ رکھ پربو جی اور آنند دیت رکھ جو لوگ کھو گئے ہیں انہیں اپنی نگرانی میں ان کے گھروں تک واپس پہنچا پربو تاکہ ان گھروں میں بھی آنند منایا جائے دھنیوا دیتا ہوں پربو تنہیں میری سپراتنہ کو سن لیا ربو ییشو مسیح کے نام سے مانگتا ہوں آمین پریز دا لورڈ دھنیوا دیتے ہیں پرمپتہ پرمیسر کا کہ پرمیسر نے ہم سب کو جیویت رکھا صحیح سلامت رکھا ہے اور نئی صبح دکھا کر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کا گننواد کریں اس کی تعریف کریں اس کی بڑھائی کریں تو آئیے آج کے سوچن میں ہم چلیں گے اور آج کا جو وچن ہے وہ ہے کہ یہ تین وردان خاص ہے یہ تین وردان خاص ہے تو مانگ لیجئے یہ تینوں وردان پرمیسر سے سب سے پہلے ہم وہ وردان دیکھیں گے جنہیں ہم جانتے ہیں اتھی طرح سے پہلا کرنٹیوب بارہ ادھیائے اور اس کے چار پد سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر نو وردانوں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ وردان تو کئی پرکار کے ہیں پرنتو آتما ایک کی ہے اور سیوہ بھی کئی پرکار کے ہیں پرنتو پربو ایکی ہے اور پرباہ شالی کارے کئی پرکار کے ہیں پرنتو پرمیسر ایکی ہے جو سب میں ہر پرکار کا پرباہ اتپن کرتا ہے کینٹو سب کے لاپ کے پہچانے کے لئے ہر ایک کو آتما کا پرکاش دیا جاتا ہے پویتر آتما کا پرکاشن دیا جاتا ہے آنکھے لکھا ہے آٹھ آیت میں کیونکہ ایک کو آتما کے دوارہ بدھی کی باتیں دی جاتی ہیں اور دوسرے کو اسی آتما کے انسار گیان کی باتیں کسی کو آتما سے وصواس اور کسی کو اسی ایک آتما سے چنگا کرنے کا وردان دیا جاتا ہے پھر کسی کو سامرت کے کام کرنے کی شکتی اور کسی کو بہششوانی کی اور کسی کو آتماوں کی پرک اور کسی کو انیک بھاسک کی اور کسی کو بھاشاوں کا ارث بتانا پرنتو یہ سب پرباہ شالی کارے وہی ایک آتما کرواتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بانٹ دیتا ہے یہ وردان نوپرکار کے وردان یہاں پر لکھے گئے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو تین جن وردانوں کے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اور پھر ہم جب رومیو کی پتری میں دیکھتے ہیں وہاں پر بھی کچھ وردانوں کا ذکر کیا گیا ہے بارہ ادھیائے اور اس کے چھے پت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے جبکہ اس انگرہ کے انسار جو ہمیں دیا گیا ہے ہمیں بھن بھن وردان بھی لے ہیں تو جس کو بھشیوانی کا دان ملا ہو وہاں بشواس کے پریمان کے انسار بھشیوانی کرے یدی سیوہ کرنے کا دان ملا ہو تو سیوہ میں لگا رہے یدی سکھانے والا ہو تو سکھانے میں لگا رہے جو عبدیشک ہو وہاں عبدیش دینے میں لگا رہے دینے والا ادارتہ سے دے جو اگوائی کرے وہاں اتساہ سے کرے جو دیا کرے وہ حرش سے کرے پریم نشکہ پٹھو برائی سے گھرنا کرو بھلائی میں لگے رہو اور بہت ساری باتیں آگے لکھی ہیں بیس آیت تک تو یہاں پر بھی چھوڑے چھوڑے سے وردان ہیں جو یہاں پر بتائے گئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے پہلا قرآنتیوں بارہ آدھیائے میں بھی وہاں پر بھی نو وردانوں کا ذکر ہے لیکن جو جن وردانوں کا ذکر میں کر رہا ہوں تین وردان وہ بہت وسیع سندھی ہاں سے سنیے گا یہ وردان مانگے ہیں نیتی وچن کا لکھنے والا ہے ایک آگور اس نے مانگے ہیں اور ایک وردان مانگا داؤد نے تو سب سے پہلے ہم داؤد والا وردان دیکھیں گے کہ داؤد نے کون سا وردان مانگا ہے اور وہ دیکھتے ہیں ہم بھجن سہیتہ ستائی سدھیائے اور اس کے چار پد میں یہاں لکھا ہے کہ ایک ور میں نے یہوا سے مانگا ہے اسی کے یتن میں لگا رہوں گا یہاں پر یہ سارے وردانوں کو چھوڑ کر داؤد نے ایک وردان مانگا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسی کے یتن میں لگا رہوں گا جب تک یہ وردان مجھے ملنا جائے میں مانگتا رہوں گا مانگتا رہوں گا اور مانگتا رہوں گا تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک ور میں نے یہوا سے مانگا ہے اسی کے یتن میں لگا رہوں گا اب آگے لکھا ہے اس وردان کا ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جیون بھر یہوا کے بھون میں رہنے پاؤں جس سے یہوہ کی منہوردہ پر درشتی لگائے رہوں اور اس کے مندر میں دھیان کیا کروں یہ وردان کہہ لکھا ہے کہ میں جیون بھر یہوہ کے بھون میں رہنے پاؤں کیا منہور ہے ہمارا پرہو یہ بات جانتا ہے دعوت اچھی طرح سے اس لئے وہ اس کی ارادھنا میں لگا رہتا ہے ایک بار دعوت جب صندوق لے کر جا رہا تھا تو وہ ڈانس کرتا ہوا جا رہا تھا اس نے کوئی خبر نہیں تھی کپڑے کہاں جا رہے ہیں کیا اور کچھ نہیں وہ ناج رہا تو اس کی وائب جو تھی میکل جو شاول کی بیٹی تھی وہ دیکھ رہی تھی کھڑکی میں سے اس سے گھرنا کرنے لگی اور جب دعوت اس کے پاس آیا کہ کیا تو لولیوں کے ساتھ یعنی کہ داسیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے بےہودہ ڈانس کر رہا ہے تیرے کوئی شرم نہیں آئی تو دعوت نے کہا میں تو اس سے بھی جیادہ نیچے گر سکتا ہوں پرمیصر کے لئے میں تو اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں اتنا دیوانہ تھا دعوت پرمیصر کا اسی دیوانگی میں اس نے کیا کیا ایک وردان مانگا پرمیصر سے کہتا ہے کہ ایک ور میں نے یہوا سے مانگا ہے اسی کے یتن میں لگا رہوں گا کہ میں جیون بھر یہوا کے بھون میں رہنے پاؤں جس سے یہوا کی منوہرتہ پر درشتی لگائے رہوں اور اس کے مندر میں دھیان کیا کروں اس کے مندر میں دھیان کیا کروں یہ وردان مجھے بھی چاہیے یہ وردان آپ کو بھی چاہیے دوستوں بہت ضروری ہے یہ وردان کہ ہم یہ وردان مانگے پرمیسر کے پربو پتہ پرمیسر مجھے یہ وردان دے کہ میں تیرے بھون میں ہمیشہ رہوں ہمیشہ میری درشتی تجھ پر لگی رہے میں تیری منہورتہ کو جان سکوں اور اس طرح سے ہم پرمیسر سے مانگے پتہ سے مانگے خدا سے مانگے پربو سے مانگے کہ پربو مجھے یہ وردان دے دے کیونکہ تُس سے الگ ہو کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تُس سے الگ ہو کر میں کچھ بھی نہیں سکتی تُو میرا پتہ ہے میں تیری بیٹی ہوں تُو میرا باپ ہے میں تیرا بیٹا ہوں پتہ میری اس پراثنوں کو سنننے میں چاہتا ہوں جیسے کہ سنسار میں میں اپنے سنسارک پتہ کے ساتھ زیون بتاتا ہوں وہ میری ہر ایک بات کو دیکھتا ہے میں اس کی منہورتہ کو پر تھی دن دیکھتا ہوں ویسے ہی پتہ میں تیری بھی منہورتہ کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتی ہوں تو مجھے یہ وردان دے کہ میں تیرے بھون میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں دعوت کہتا ہے کہ ایک ور میں نے یہوا سے مانگا ہے کہ اسی کے یقن میں لگا رہا ہوں گا کہ میں جیون بھر یہوا کے بھون میں رہنے پاؤں پہلا وردان میں جیون بھر یہوا کے بھون میں رہنے پاؤں پریز دلالڈ دو وردان کس نے مانگے ہیں نیتی وچن میں جب ہم دیکھتے ہیں تیس ادھیائے میں اور اس کے سات آٹھ اور نو پد میں تو دیکھیں آگور کا یہ وچن ہے یاکے کے پتر آگور کے پرباو سالی وچن تیس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اس پر اس نے اتیل اور اکال سے یہ کہا تو یہ کس کے ہیں یہ آگور کے دو وردان ہیں جو وہ بتاتا ہے سات آٹھ اور نو پد میں دیکھیں گے ہم وہ پراتھنا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے دو ور مانگی ہیں اس لیے میرے مرنے سے پہلے انہیں مجھے دینے سے مہنا ہو مرنے سے پہلے ہم بہت ساری باتیں اپنے جیون میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اچھا بندوبس کر جاؤں میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے ہمارا اپنا پکان ہوں اپنی ہمارے پاس گاڑیوں ہم اچھا کھائے پی ہیں ہم اچھا جیون جیئے مرنے سے پہلے ہمارے بچے سٹل ہو جائیں اس طرح سے ہم باتیں کرتے ہیں آپس میں لکھ بک سبھی لوگ لیکن یہ آگور یہاں پر کیا کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے دو وردان چاہیں پر رکھو یہ وردان تو مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے آج ان وردانوں کو جان لیجئے اور پرتی دن ان وردانوں کو پرمیسر سے مانگنے کا پریاس کیجئے ایک تو میں نے بتا دیا ہے دعوت نے کیا مانگا کہ میں بھون میں پرمیسر کے بھون میں ہمیشہ رہا ہوں پہلا وردان دو اور وردان جیسے کہ میں نے آپ کو سرومی بتایا تین وردان ہے جو ہمیں مانگنے چاہیے دوسرا وردان ہے سات آیت کو میں دوبارہ سے بڑھ کے آٹھ آیت میں چلیں گے ہم میں نے تس سے دو ور مانگے اس لئے مرنے سے پہلے انہیں مجھے دینے سے مونہ بوڑ میں جب مر جاؤں گا اس کے بعد یہ وردان کسی کام کے نہیں ہوں گے پرمیسر میرے پتہ میرے پرمیسر میرے خدا یہ وردان مجھے میرے مرنے سے پہلے دے دے مرنے سے پہلے دے دے کیا ہے آٹھ آٹھ میں دیں گے ارثات ویرت اور جھوٹی بات مجھ سے دور رہیں ویرت اور جھوٹی بات مجھ سے دور رہیں تو یہ ویرث اور جھوٹی بات کون سی ہیں وہ ویرث کی باتیں جن میں ہم پورا دن گزار دیتے ہیں وہ ویرث کی باتیں جن میں ہم لگے رہتے ہیں ہسی تھٹھا کرنے میں مزاکے کرنے میں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں یہ ویرث کی باتیں تو ہیں آگر کہتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے ہٹا لے پڑھو اور دوسری چیز کیا ہے جھوٹ 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 سے پرمیسہ گھرنا کرتا ہے نیتی وچن سیہ دیت سولہ پت میں جہاں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ چھے وستویں ہیں جن سے یہ ہوا بیر رکھتا ورن ساتھ ہے جن سے اس کو گھرنا رتا ہے گھمن سے چڑھوئے واقعے جھوٹ بولنے والی جیب تو یہاں پر آگر کہتا ہے پہلا بار وہ مانگتا ہے ویرث اور جھوٹی بات مجھ سے دور رہے یہ باتیں مجھ پر پربل نہ ہونے پائیں میں ان کے قبضے میں نہ آ جاؤں میں ان سے ہار نہ جاؤں مجھے ایسا بنا دے پربو کہ میں ان کو خود بھی اپنے پاس سے دور کر سکوں یہ ویرث باتوں کو میں ہٹا دوں جھوٹ بولنا مجھ سے چھوٹ جائے گالیاں دینا مجھ سے چھوٹ جائے شراب دینا چگلی کرنا اور توتو مہمے کرنا اور ویرث کی بات بک 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 کرنا مجھ سے دور ہو جائے یہ دوسرا وردان ہے پہلا وردان کہ میں تیرے بھون میں ہمیشہ رہوں اور جب بھون میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونے چاہے ویرث کی بات بھون میں نہیں چلے گی اور نہ جھوٹ بھون میں چلے گا تیسرے وردان جو ہے وہ دیکھے کیا ہے وہ کہتا ہے آٹھ پردان مجھے نہ تو نردھن کر اور نہ دھنی بنا پرتی دن کی روٹی مجھے دیا کر نہ تو مجھے جیادہ دھنوان بنا دے اور نہ مجھے بلکل گریب منگا دے کہ میں بھیگ سی مانگتا پھر ہوں لوگوں سے مانگتا پھر ہوں مجھے ایسا مد بنا مجھے بھیکاری مد بنا مجھے غریب مد بنا اور نہ مجھے اتنا میر بنا دے کہ مجھ میں گھمانڈ آ جائے مجھ میں گھمانڈ آ جائے میں پیسے کو اور بنانے کے چکر میں ترہ ترہ کے پاپوں میں فس جاؤں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں پہلا تیموتیہ چھے ادھی آئے اور اس کے نو پد میں دیکھیں وہاں پر کیا لکھا ہے پر جو دھنی ہونا چاہتے ہیں ایسی پرکشار پھندے اور بہتیرے ویرتھ ہانی کارک لاغساؤں میں پھستے ہیں جو منسیوں کو بگاڑ دیتی ہیں اور ویناس کے سمدر میں لبا دیتی ہے کیونکہ روپے کا لوب دس آئیت میں لکھا ہے کیونکہ روپے کا لوب سب پرکار کی برائیوں کی جڑھ ہے جسے پرابت کرنے کا پریتن کرتے ہوئے کتنوں نے وصوات سے بھٹک کر اپنے آپ کو نانا پرکار کے دکھوں سے چھلنے بنا دیا ہے لیکن جو آٹھ پد ہیں وہ تیسرے وردان پر جا کر فٹ بیٹھتا ہے لکھا ہے اور جدی ہمارے پاس کھانے اور پہننے کو ہو تو انہی پر سنتوش کرنا چاہیے کیا کہتا ہے اگر نہ تو مجھے غریب بنا نہ مجھے امیر بنا مجھے بالکل اپنے لیول پر رکھ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا دھنیواد کرتے رہوں آئیے وہاں پر واپس چلتے ہیں تیس ادھیائے کے آٹھ پد میں نیتی وچن لکھا ہے کہ ویرت اور جھوٹی بات مجھ سے دور رہے مجھے نہ تو نردھن کر اور نہ دھنی بنا بس پرتی دن کی روڈی مجھے دیا کر روڈی کیا ہے پرمیسر کا وچن یہ پرتی دن کا وچن وہ مانگ رہا ہے پر بو یہ مجھے دیا کر بس مجھے اتنی امیری نہیں چاہیے کہ میرے اندر گھمنڈ آ جائے مجھے اتنا گریب بھی مت بنا کہ میں ٹکڑے کا بھی کاری بن جاؤ ایسا نہیں ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جب میرا پیٹ بھر جائے تب میں انکار کر کے کہوں کہ کون یہ ہوا ہے وہ اپنا بھاگ کھو کر چوری کروں اور اپنے پرمیسر کا نام انوچتری تیسے گھوں کون یہ ہو پیٹ بھر جائے امیر جب ہو جائے گا پیٹ بھر جائے کون یہ ہو جیسے کہ دھنوان ویکتی کے ویسے میں ہم پڑھتے ہیں دھوم دھام سے رہتا تھا بہت پیسہ تھا اس کے پاس لیکن جب مر گیا تو ابراہیم ان سے کہتا ہے کہ اس لازر کو بھیج دیکھ کے پانی میں انگلی ڈال کے میرے موں میں ڈالے کیونکہ میں آگ میں جل رہا ہوں ایسا دھنوان بننا نہیں چاہتا یہ آگور وہ کہتا ہے مجھے نہ تو دھنوان بنا نہ مجھے غریب بنا نہ نردھن بنا مجھے لیبل پر رکھ مجھے سادھارن ویکتیتو جینے دے مجھے بس دن بھر کی روٹی چاہیے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے یہ تین وردان ہم پرمیسر سے مانگے میں نے آپ کو بتایا پہلا وردان داؤد نے کہا کہ میں جیون بھر تیرے بھون میں رہوں پھر آگور کہتا ہے کہ مجھے دو وردان چاہیے پہلا وردان اس نے مانگا ہے کہ ویر تو جھوٹی بات مجھ سے دور رہے اور دوسرا یہ کہ نہ تو مجھے نردھن کر اور نہ مجھے امیر بنا مجھے بلکل سادھارن وقتی رہنے دے مجھے میڈل کلاس بنا دے تاکہ نہ میں بھکاری بنوں اور نہ میرے اندر کھمنڈ آجا امیر بن کے میں بس دن بھر کی روٹی کھا کر تیرا دھنے واد تیرا دھنے واد اور تیرا دھنے واد کر سکتا پریز دلال دوستو اس وچن کے دعارہ ہم نے آج سیکھا ہے کہ یہ وردان تو بہت ہیں بائبل میں بہت سارے وردان ہیں اور بھی ہیں جو میں نے پڑھائیں اور بھی ہیں وردان اگر ہم بائبل کو چھانیں گے تو بہت سارے وردان ہم کو ملیں گے اند زیون بھی ایک وردان ہے تو بہت سارے وردان ہم کو ملیں گے لیکن یہ تین وردان تو بہت وسیس ہیں اس پر دھیان کیجئے اور اسی کے لئے پرمیسر سے پراتھ نہ کیجئے کہ پربو مجھے یہ تین وردان دے دے تاکہ میں ایک آتمک زیون جی سکوں میری آتمک انتی ہو آتمک کلوث ہو اور میں تیری مہمہ کر سکوں اور تیرے ساتھ رہ کر تیرے نام کو جوٹھا سکوں پرمیسر انوچنوں کے دورہ ہم سب کو آشید دیں جیدی آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھے گا اور اس بچن کو شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ ان باتوں کو جان سکیں پریز دا لڈ ٹروپرز میں آپ کا سوال ہے کہ داؤد نے اسرائیل پر کتنے ورستوں تک راجع کیا جانتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ دیئے نہیں تو ڈسکرسن میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملوں گا ایک نئے سندیش کے ساتھ ایک نیا ویڈیو لے کر تب تک کے لئے مجھے زازت دیجئے لیکن اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے اور یہ تین وردان پرمیسر سے مانگئے اور میں آپ سے گزارس کرتا ہوں یدی آپ میری منشٹری کے لئے یا اس چینل کی گروت کے لئے میرا کوئی سپورٹ کرنا چاہتے تو ضرور آگیا آئیے پریز دیالورڈ پرمیسر آپ سب کو آشیز دے